السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لیسا ہوم کچن جی وی پر زمین کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور یونیک سی ریسیپی آج ہم بچوں کے فیوریٹ چکن رول بنائیں گی گر میں جو بہت ہی ٹیسٹی اور آسان سی ریسیپی ہے تو چلی پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن رول کے لئے ڈو ریڈی کریں گے جس کے لئے میں نے آدھا کلو میدہ لیا اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے یہ آدھا کلو میدہ ہے میدے کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا اب ہم اس کے اندر دو چمچ چینی کے شامل کریں گے نمک آدھا چمچ شامل کریں گے اور ریسٹ شامل کریں گے ڈیڑھ چمچ آئل ہم اس کے اندر شامل کریں گے آئل سے جو آپ کی ڈو ہے وہ بہت اچھی سوفٹ بنیں گے تقریباً تین سے چار چمچ آپ نے اس کے اندر آئل یا گی کچھ بھی ایڈ کر لینا ہے اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے پہلے ہم ساری ڈرائی انگریڈنٹس کو مکس کریں گے اب ہم دو میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ڈو کو اچھی طرح سے گون لیں گے آپ نے اس کو بہت زیادہ ہارڈ بین کرنا نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ نارمل سی ہم اس کی ڈو بنا لیں گے ڈو کو ہم نے اچھی طرح سے گون لیں اب ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ڈو اچھے سے رائز ہو جائے اور دوسری طرف ہم نے پین کے اندر لی ہے دو چمچ چوئل اور اس کے اندر ایک پیاس کو ہم نے سلائس میں کٹ کر کے شامل کیا ہے پیاس کو ہم نے ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے میدہ دو چمچ میدے کو بھی ہلکی آنچ پر اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کی جو کچھپن کی سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے اچھے سے ہم نے اس کو بھوننا ہے ہلکی آنچ پر تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے میدے کو اچھی طرح سے بھون لیا اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک کب دودھ کا اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کوئی لابز بھی عیرہ نہ بھنیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک آدھا چمچ اور پیسی لال میر Ouج شامل کریں گے آدھا چمچ اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں بہت زیادہ سپائسیز نہیں شامل کرنے جسک ہم نے اس کے اندر نمک اور میر Això شامل کیا ہے اچھی طرح سے ہمیں اس کو مکس کر لیا اب ہم نے اس کے اندر بوائل چکن شامل کیا یہ ایک پاؤ چکن ہے بوائل کر کے اس کے میں نے ریشن کر لی اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں شملہ مرچ کٹی ہوئی یہ ایک چھوٹے سائز کی شملہ مرچ ہے اس کو ہمonse شامل کر دیا اور بانگوبی ہے آدھا پھول یہ بھی تقریباً ایک کھاپ ہے اس کو بھی میں نے کدکش کر لی اور اچھی طرح سے مکس کر لیں سارے مسائلے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو چمت کیچپ کے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے رول کی فیلنگ ہم نے ریڈی کر لیا اب دوسری طرف ہم نے جو آٹا گون کے رکھاتا اس کو چاہ کر لیتے ہیں اس کو تقریباً دو گھنٹے ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہماری ڈو رائز ہوئی ہے ایک دفعہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے گون لینا ہے تاکہ اس کی جو اسٹ کی سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے گوننا ہے اس طرح سے ڈو کو ہم نے اچھی طرح سے گون لیا اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے اس کے ہم نے بہت زیادہ بڑے بالز نہیں بنانے چھوٹے چھوٹے ہم اس کے بالز بنائیں گے اس طرح سے ہم سارے بالز پہلے ریڈی کر لیں گے جی تو چھے پیڑے ہم نے بنائے ہیں باقی پیڑے ہم بعد میں بنائیں گی کیونکہ جس پین میں ہم نے بنانا ہے اس میں ہمارے چھے رول بنائیں گے اب جو ہم نے پیڑے بنائے تھے اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا بیل لینا ہے اس طرح سے میدہ ہم نے اچھے سے ڈسٹ کر لیا ہے اس طرح سے آپ نے روٹی کو ریکرینگل شیب میں بیل لینا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو فیلنگ رکھ بنائی ہے ہم نے چکل رول کی وہ اس طرح سے آپ نے رکھ لینی ہے ساورنوں سے آپ نے اس کو اس طریقے سے فول کر لینا ہے اچھے سے آپ نے جو رول ہے اس کو فول کر لینا ہے اس طریقے سے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اب ہم نے پین کو جو ہے آئل سے گریز کر لی ہے اس طریقے سے ہم سارے رولز بنا کے اس کے اندر رکھیں گے ایک ٹائم میں اس کے اندر چھے رولز آئیں گے اسی طریقے سے ہم باقی رولز بھی بنا لیں گے چھے رولز ہم بنائیں گے ایک ٹائم میں اور اس کو ہم پین کے اندر سیٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھے رول بنا کے پین کے اندر اچھے سے سیٹ کر دی ہیں اب ہم اس کے اندر چھوڑی کی مدد سے ہلکے ہلکے کر لگائیں گے اسے جو لک ہے وہ بہت اچھی آئے گی اس طرح سے ہم کر لگا لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر جو انڈہ ہے اس کو ہم نے اچھے سے پھین لیا وہ لگا لیں گے اسے جو آپ کا کلیرا رول کا وہ اچھا آئے گا سارے رول پر ہم نے اچھی طرح سے انڈے کو بریش کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے سفید تیل اس سے بھی جو رول کی روک ہے وہ بہت اچھی آئے گی تھوڑے تھوڑے ہم جو تیلیں ہم اچھے رکھ دیں گے اور اب ہم کچھ اس کے اوپر کلونجی شامل کریں گے اگر آپ کے پاس تیل اور کلونجی نہیں ہے تو آپ سکیب بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی روک اتنی اچھی آئی ہے اب ہم نے اس کو بے کرنا ہے پتیلے کو ہم نے دس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا ہلکی آنچ پر اب ہم اس کو پین تیس سے چالیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر بیک کریں گے جب آپ نے ان کو کور کر کے پکانا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی باری چیز رکھ دینا ہے اس سے جو رول کے اوپر کلر ہے وہ بہت اچھا آئے گا آپ نے اس کو بار بار چھیڑنا نہیں ہے ریک تیس سے پین تیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اب جو باقی ہمارا میٹیریل بچ گیا اس کے بھی ہم نے اس طرح سے رول بنا لینا ہے ہم نے اس کے گول بنز بنائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے چھوٹی روٹی بیل کے بنا لینا ہے فیلنگ رکھ کے اس کے اوپر بھی ہم انڈا سفیتیل اور کلونجی چھڑک لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ اس کو بھی ہم بیک کریں گے پتیلے میں ہی پینتی سے چالیس منٹ کے لیے اس کو بھی ہلکی آنچ پر بیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس دیکھ سکتے ہیں ہم نے دس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا ہلکی آنچ پر اس کو بھی ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اور کور کر دیں گے جی تو چالیس منٹ ہو گئے ہیں پتیلے میں اس کو بیک ہوتے ہوئے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو رول ہموں بنے کے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر کتنا اچھا ہے رول کا کلر بلکل پرفیکٹ ہے اور ہمارے جو رول ہے اندر تک پک چکے ہیں اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے پورے چالیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو بیک کیا آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں رول کو ہم نے باہر نکال لیا سب سے پہلے ہم اس کے اوپر گی لگائیں گے اس سے جو آپ کے رول ہم وہ بہت اچھے سوفٹ ہو جائیں گے بریش کی مدد سے ہم ہلکا ہلکا ان کے اوپر آئل لگائیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے کپڑے کی مدد سے پندرہ منٹ بعد ہم رول جو ہم باہر نکال لیں گے یہ رول جو بہت اچھے سوفٹ ہو چکی ہے ہم اس کو پین کے اندر سے باہر نکال لیں گے اور اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے اچھے ہمارے رول ریڈی ہوئے ہیں آپ اس کے لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے تیسٹی لگ رہے ہیں جتنے یہ تیسٹی آپ کو لگ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی اتنے ہی تیسٹی بنے ہیں اس ریسپی کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی ہے ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اندر سے فننگ ماشاء اللہ سے کتنے اچھی کے ٹیسٹی لگ رہے ہیں گھر میں مجود چیزوں کے ساتھ ہم یہ آسان سی ریسپی بنائیں گے ویڈیو کو سکیپ مات کیجئے گا پوری باز کیجئے گا تو چلی یہ ریسپی کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سب سے پہلے ہم ایک برطن کے اندر چار پیالی میدہ ڈالیں گے آدھا گیلو یہ میدہ ہے چار پیالی میدہ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے میدہ اپنے اچھی طرح سے چھان کے استعمال کرنا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے شوگر پاوڈر وہ میں اس کے اندر چار چمچ شامل کروں گی شوگر پاوڈر میں نے استعمال کیا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نارمل چینیں بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ اس کے اندر میں نمک شامل کروں گی اور اب ہم اس کے اندر east شامل کریں گے east کا پیکٹ کھول کے اس کو آپ بعد میں بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں east میں اس کے اندر ڈیٹ چمچ شامل کروں گی east کو آپ اگر اچھی طرح سے بند کریں تو آپ east کو دوبارہ یوز بھی کر سکتے ہیں ڈیٹ چمچ میں اس کے اندر east کو ڈالوں گی اس کے بعد ہم نے پیکٹ کو اچھی طرح سے اوپر سے sale کر لینا ہے آگ سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بند کر لینا ہے تاکہ آپ اس کو دوبارہ یوز کر سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے اس کو اچھی طرح سے بند کر لیا ہے اس طرح سے آپ بہت دفعہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بند نہیں کریں گے تو آپ کا جو اسٹ ہے وہ ویسٹ جائے گا اب ہم اس کے اندر گی شامل کریں گے پانچ چملچ اس کے اندر میں نے گی شامل کیا اس سے جو ہماری بریٹ ہے وہ بہت اچھی سوفٹ بنیں گی پانچ چملچ گی کی ہیں گی شامل کرنے کے بعد ہم نے آٹے کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے آپ نے پہلے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آٹے کو اچھی طرح سے گون لینے نے نارمل نیم گرم سا پانی میں نے لیا ہے اس کو میں نے گرم نہیں کیا ویسے ہی نارمل پانی ہے گرمی ہے تو پانی ویسے ہی گرم ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہم آٹے کو اچھی طرح سے گون لیں گے ایک دفعہ آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس اتنا پانی ڈالنا جتنا اس کو گھوننے میں ضرورت ہو بہت زیادہ آپ نے پتلا نہیں کرنا نارمل سی ہم اس کی ڈو بنائیں گے زیادہ سہت بھی نہیں کرنا اگر آپ اس کی ڈو نارمل بنائیں گے تو اس سے جو آپ کی بریڈ ہے وہ سوفٹ بنیں گی جی بھی برزگرہ مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری نہیں آنے والی ہر ریسپیز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اگر ڈو گھونتے وقت آپ کے ہاتھوں پر چھپکے تو آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر گھی اور شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گھوننا ہے آپ نے جتنی اچھی طرح ڈو کو گھوننا ہے اتنی جو اس کے اندر اسٹ کی سمیل ہے وہ ختم ہوگی اگر آپ اسٹ کی سمیل ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آٹے کو اچھی طرح سے گھوننا ہوگا اس سے جو سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جی تو آٹے کو میں نے اچھی طرح سے گھون لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کے سطح بلکل بھی یہ چھپک نہیں رہا ڈو ہماری اچھی طرح سے ریڈی ہوگی ہے اب ہم نے ایک باون لینا ہے اور اس کو پہلے ہم نے ہاتھوں سے گریز کر لینا ہے گی کے ساتھ تھوڑا سا گی ہم اس کے اندر شامل کر کے تو اس کو گریز کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم رکھیں گے ڈو کو اس سے جو ہماری ڈو ہے وہ ساتھ چھپکے ہی نہیں اب اس کے اوپر بھی ہم نے اویل اچھی طرح سے لگانا ہے تاکہ یہ اوپر سے ہارڈ نہ ہو اب اس کو کور کر کے ہم نے رکھ دینا ہے تین سے چار گھنڈے کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے گرم جگہ پر ہم اس کو رکھیں گے جب تک ڈو رائز ہوتی ہے تب تک ہم اس کی فیلنگ ریڈی کر لیں گے اس کے لیے میں نے ایک پین کے اندر چار چمک گھی کے شامل کی ہیں گھی کو اپنے چھترہ سے گرم کر لینا ہے اب میں نے اس کے اندر مول لائز چیکن شامل کی ہے چھوٹا چھوٹا کر کے ایک آپ ہے تقریباً ایک پاؤ یہ ہمارا چکن ہے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے اس کے چنکس کی ہمیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے جب آپ کی یہ موہ میں آتا ہے آج ہم تھوڑے سی ڈپ رینڈ اس کی فیلنگ ریڈی کریں گے چکن کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے گھرمی جو ہمارے پاس متحق Permal مسالے ہیں وہ ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے چکن کا کلر چینج ہونے تک آپ نے چکن کو فرائی کرنا پھر اس کے اندر شامل کرنا ہے پیاس میک بریق بریق سلائس میں ہم نے پیاس کو کٹ کیا ہوا ہے پیاس آپ نے پہلے شامل نہیں کرنا چکن کو فرائی کرنے کے بعد آپ نے پیاس کو شامل کرنا ہے اور بس ہم نے اس کو پیاز کو سوپٹ کرنا ہے بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے اسی لئے ہم نے اس کو بعد میں شامل کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو چمچ میدہ میدے کو آپ نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پان ہے وہ ہتم ہو جائے اس کا ٹیسٹ نہ آئے کچھے پان کا اچھی طرح اس کو فرائی کرنا ہے آپ نے اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا نمک مٹ شامل کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون سے کام اس کے اندر میں نے نمک شامل کیا ہے دو چھٹکی لال مٹ شامل کیا ہے اور ایک چھٹکی حلدی اس کے اندر شامل کیا ہے میں نے اس کو آپ کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر نمک مٹ زیادہ ایڈ کر لیجئے میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں اس لئے میں نے اس کے اندر سپائسیز کم رکھے ہیں ایک دو منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کپ دودھ کا دودھ شامل کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر میں دیکھا کوئی لمز اگرہ نہ بنے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اگر آپ کے پاس مجود ہو تو لازمی ڈالیے گا اور میں نے کالی میرچی اس کے اندر شامل کی دو چھٹکی اس کے اندر میں نے کالی میرچ شامل کی ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکارنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گھاڑا ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مکسچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھاڑا ہو رہا ہے اب اس کے اندر میں نے ایک چمچ کیچپ کا شامل کی ہے اسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو آپ نے لازمی ڈالنا ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے پھر ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے تین گھنٹے بعد ہم ڈال کو چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری ڈال کی اچھی طرح رائز ہوئی ہے اب ہم نے ہاتھوں پر گی لگا کے اس کو اچھی طرح سے گھوننا ہے تاکہ اس کے اندر سے ائر ببلز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اچھی طرح سے اپنے آٹے کو گھوننا ہے پھر آپ نے شلک کے اوپر میدے کو ڈسٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم میدے کو رکھیں اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کریں گے اتنا اچھا ہم اس کو گھوننے کے اتنی اچھی جو ہماری بریڈ ہے وہ سوفٹ بنیں گی اور سمیل لیسٹ کی ہتم ہو جائے گی اچھی طرح سے گھوننے کے بعد ہم اس کو لمبا سا بیل لیں گے ریکٹینگل شیپ میں پتلاہ صاحب نے اس کو بیلنا ہے ہلکہ صاحب نے اس کو ہاتھوں سے پریس کرنا ہے تاکہ اس کو آپ کو بیلنے میں جو ہے اسانی ہو جائے اگر آپ یہ بریڈ سوفٹ ٹائم بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو دو حصوں میں کر کے آٹے کو پھر بنانا ہے تاکہ آپ کو بنانے میں اسانی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے روٹی کو اچھی طرح سے بیل لی اور لمبائی پہ میں نے اس کو بیل لائے پتلاہ صاحب ہم نے اس کو بیلنا ہے اب ہم اس کے اندر اپنی پیلنگ رکھیں گے جو ہم نے چیکن چنکس کی بنائی تھی پہلے ہم اس کے اندر اس طریقے سے کر لگا لیں گے اس سے بہت اچھی لکھ آئے گی اس طریقے سے آپ نے کر لگا لینے اور پھر اس کے اندر فیلنگ رکھ لیں گے اس طریقے سے آپ نے فیلنگ رکھ لینی ہے اگر آپ فیلنگ میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ فیلنگ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے آپ نے ایک دفعہ اس فیلنگ کو بنا کے یہ ریسپی لازمی ٹرائی کرنی ہے پیلنگ کو اچھی طرح سے آپ نے زیادہ کر لینا اور پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے فورڈ کرنا ہے ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس طریقے سے اس کو رول کرتے جانا ہے اگر آپ کو کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو تو آپ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا بن گیا اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے آپ نے چھوڑی کے ساتھ تھوڑا سا میدہ لگا لینا تاکہ آپ آسانی سے اس کو کٹ کر لیں اب ہم نے ایک پیزا پہن لیا اس کو اچھی طرح سے گی سے گریز کیا اور اس کے اندر ہم نے آرام سے یہ جو اپنے چکن رولز بنائے ہیں وہ رکھ لیئے اب ہم بریش کی مدد سے اس کے اوپر انڈہ لگائیں گے انڈے کو ہم نے اچھی طرح سے پہن لیا وہ میں سارے رولز کے اوپر لگا دوں گی اس سے کلر اچھا آئے گا اور اب اس کو گارنش کرنے کے لئے اس کے اوپر میں نے شملا مرچ کے سلائسی لگائی ہے اور ٹوماتر کا سلائس لگایا ہے اسے جو اس کی لک ہے وہ بہت پیاری لگے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لک اچھی لگ رہی ہے اب ہم نے اس کو پری ہیٹ پتیلے میں بیک کرنا ہے دس منٹ پہلے میں نے پتیلے کو اچھی طرح سے گرم کر لیا اس کے اندر ہم اس کو رکھ دیں گے اور چالی سے پنتالیس منٹ تک ہم اس کو بیک کریں گے جی تو چالیس منٹ ہوس چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو بریڈ ہے کتنی اچھی طرح سے بن چکی ہے اب ہم نے اس کو آرام سے پائے نکال لینا اور اس کے اوپر آپ نے گی بریش کر لینا ہے اس سے بہت اچھی شائن آئے گی اور سوفٹ بنے گی ہماری بریڈ پھر آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے جی تو مزیدار سے ہماری چھیکن بریڈ تیار ہے گرم میں موجود چیدوں کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہماری بنی ہے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے اس ریسپی کے باپنے لازمی ٹرائی کرنا ہے ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ہر ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ